وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ نے حکومت کو ہر میدان میں ہر محاذ پہ چیلنج کیا ہے ہم نے وار کیا ہے اور جو پہلے سٹیج کا بائی الیکشنز ہو سی تھے پورے ملک میں خیبر مختون خواہ سے لے کے پشین تک پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ نے حکومت کو ہروایا ہے ہمارا بڑا بڑا لیڈ سے ہم کامیاب ہوئے ہیں اور جہاں حکومت نے دھانلی کرنے کے کوشش کی ان دو سیٹوں میں خورم ایجنسی کا سیٹ میں جہاں مولانا فضل رحمان صاحب کا امیدوار جیت رہا تھا اور ڈاستکاس کے جو سیٹ تھا جہاں مسلم لیگ نور کا امیدوار جیت رہا تھا وہاں ان کا دھانلی بھی ایکسپوز ہو چکا ہے اور اب تک ان کے ریزالٹس فریز ہو چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس فریز پہ ہم نے پورے پاکستان کو یہ پیغام بیجا کہ پاکستان کے عوام حکومت کے ساتھ نہیں پاکستان ڈیموکرائٹک مومن کے ساتھ ہے اور ہم اسی کوشش انشاءاللہ تعالی ہمارا سینٹ الیکشن سے یہ پیغام بیجنا چاہ رہے ہیں کہ ممبران پالیمان بھی حکومت کے ساتھ نہیں اگر پی ڈی ایم کے ساتھ ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے امیدوار اچھی نتائج لے کر آئیں گے سپرائزنگ نتائج لے کر آئیں گے جو ہمارے تحریک کو ہمارا مارچ کو ہمارا ہر موف کو طاقت دلوائے گا انشاءاللہ تعالی اور ہم کامیاغ ہوں گے اپنا گول میں اپنا مشن میں کہ ہم اس کتھپٹلی حکومت کو گھر بیجے اس کتھپٹلی وزیر آزم کو گھر بیجے اور ایک ایسا عوامی حکومت کرے جو عوام کا نمائندگی کرے عوام کا مسائل حل کرے اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے جہاں پارلمان اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرے اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کرے آپ سب کا بہت شکریہ سب کا بہت شکریہ اسلام آباد میں بلاول بھٹو اور ملانا فضل الرحمن کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یوسف رزا گلانی بھی ان کے حمراہ موجود ہیں اور سینٹ انتخابات سے متعلق حکمت عملی پر بات کی گئی ہے اور پی ڈی ایم کی سربراہ اس وقت ملانا فضل الرحمن باتشریت کریں گے سربراہ پی ڈی ایم ملانا فضل الرحمن اور بلاول بھٹو اس وقت موجود ہیں اسلام آباد میں اور پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے ملاقات میں سینٹ انتخابات سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے پی ڈی ایم نے حکومت کو ہر محاص پر چیلنج دیا ہے یہ کہنا تھا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اس وقت موطود ہیں اسلام آباد میں چیئرمن پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان بلاول بھٹو نے کہا کہ زمن انتخابات میں پی ڈی ایم نے حکومت کو شکست دی ہے ملاقات میں سینٹ انتخابات سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل رحمان سے بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد ان کی مشترکہ پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے یوسف رزا گلانی ان کے حمراہ موجود ہیں اور کہا یہ گیا ہے کہ اس ملاقات میں سینٹ انتخابات سے متعلق حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا یہ پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے بلاول بھٹو نے گفتگو کی اور کہا کہ پی ڈی ایم نے حکومت کو ہر محاص پر چیلنج کیا ہے اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ زمن انتخابات میں پی ڈی ایم نے حکومت کو شکست دی ہے مولانا فضل الرحمن پی ڈی ایم کے سربراہ اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے اس وقت ملاقات اور ملاقات کے بعد یہ گفتگو اور بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم وزیراعظم کو گھر بھیجیں گے پی ڈی ایم نے ہر محاص پر شکست دی ہے ہم عوامی حکومت قائم کریں گے یہ کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا اپڈیٹ کریں آپ کو تازہ ترین سرین صورتحال سے بلاول بھٹو زرداری اور پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی آج ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں سینٹ انتخابات سے متعلق حکمتی عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے ملاقات میں یوسف رزا گلانی بھی موجود تھے اور اس ملاقات کے بعد مشتر کا پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے حکومت کو ہر محاص پر شکست دی ہے حکومت کو ہر محاص پر پی ڈی ایم نے چالنج کیا ہے زمنی انتخاب میں بھی حکومت کو شکست دی ہے زمنی انتخابات میں پی ڈی ایم نے حکومت کو شکست دی ہے کہنا تھا چرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پی ڈی ایم رہنماوں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے حکومت نے خرم اور ڈسکا کے زمنی الیکشن میں دھان لی کی بلاول بھٹو زرداری کے جانب سے یہ کہا کہا ہے اور کہا کہ ہم وزرعظم کو گھر بھیجیں گے بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ہم نے زمنی انتخاب میں حکومت کو چالنج کیا ہم نے زمنی انتخابات میں حکومت کو شکست دی ہے ہم عوامی حکومت قائم کریں گے یہ کہنا تھا چرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پی ڈی ایم رہنماوں کی میڈیا سے گفتگو اس وقت جاری ہے اہاں ملاقات ہوئی ہے پی ڈی ایم رہنماوں کی اور اس ملاقات میں سینٹ انتخابات سے متعلق حکومت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا سب سے پہلے میں یوزہ حضاء گیلانی صاحب کا سنافت حضرت اللہ بابر صاحب کا انتخابی شکست گزار ہوں تشریف لائے اور ہمیں انہوں نے عزت پخشی ہے پھول قوم کے لیے یہ ایک خوشخبری ہے کہ پی ڈی ایم چاروں صبحوں میں اور مرکز میں سینٹ کے انتخابات میں مکم منطور پر منتحد ہے اور ایک مشترکہ ہی وجہ عملی کے ساتھ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اسی نے ان کی سیاست میں انگلائیاں لینے شروع کی ہیں حکومتی صفوں میں اس حوالے سے ایک مایوسی کا ماحول پایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ احساس اچھے نتائج سامنے آئیں گے جہاں ان کا یہ خیال تھا کی پی ڈی ایم کے مختلف جماعتیں شاید وہ آپس میں خود ہی ایک دوسرے کا ووڑ توڑیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا اور انشاءاللہ ہم بڑے نظم کے ساتھ سنرہ رشن کے بھی متحد ہیں اور متحدہ طور پر ہم اس کے کامیاب نتائج حاصل کریں گے انشاءاللہ اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دینے چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں پی ڈی ایم عوام کی اس وقت ایک تنہا آواز ہے عوام کے حقوق کے لئے مہنگائی کے خلاف بد امنی کے حوالے سے کل ہی آپ نے دیکھا یہاں اسلام آباد میں ہمارے تیر نوجوانوں کو شہید کیا گیا اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں جہاں امن نہیں ہوگا جہاں معیشت نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے حقورانوں کو ناکام حقوران تصور کیا جائے گا اور ایسے حقورانوں سے جان خلاصی یہی اس وقت ملک کی سب سے بڑی خدمت ہوگی عوام کی سب سے بڑی خدمت ہوگی انشاءاللہ رزیز سینٹ ایلیشن کے فوراں بعد سربراہی اجلاس ہوں گے اور آنے والے مستقبل کے لیے نئی حکمت عملی وضع کی جائے گی اور جو اس سے پہلے کے اعلانات ہو چکے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی روبہ عمل لانے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے اللہ تعالی ہمارا ملکہ یہ فرمائے کہ لکیلی آپ تینوں رہنمائے کی جیزہ پر موجود ہیں اور آپس میں اختلاف رائے یہ بات کی آیا کہ سیبلشمنٹ گئے جانبتار ہو چکی ہے یا نہیں آپ کو نظر آیا کہ نہیں اور ان دونوں صاحبان کو نظر آیا کہ بظاہر لگتا ہے کہ ہو چکی ہے آپ تینوں کا اعتباق کس کو آپ کیا کے ہو چکی ہے یا نہیں آپ کو کینی ریٹ سے پوچھا میرے خیال میں دو چار روح پہلے جب یوسف حضرت گیرانی صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی آپ نے یہی سوال کیا تھا اور اس وقت بھی یوسف حضرت گیرانی صاحب نے جو جواب دیا تھا میرے خیال میں وہی کافی ہے آپ لوگوں کے یہ کوشش ہوتی ہے کہ کل شاید کوئی اور بات کی تھی تو آج کوئی اور بات کہہ دیں گے تو یہ جو تضاد بیانی ہے اس کو پھر ایک مستقل خبر کے طور پر مچھا رہا جاتا ہے میرے سوال یہ ہے میرے سوال یہ ہے ایک آواز ہے آپ کے اتحاد کی ایک جماعت ایسی ہے جو پہلے بھی دروزستان حکومت سے وہ شامل تھی اب آپ اگر سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ جماعت ای 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 پی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ملکہ الیکشن لڑ رہی ہے تو کیا یہ بہت میار نہیں ہے میرے خیال میں وہاں کے کچھ مخصوص حالات کے پیش نظر یہ آج کی بات نہیں ہے دو سال پہلے اگر آپ نے سوال کر لے تو اچھا ہوتا بڑی دیر کر دیا آپ نے سوال کر لے لیکن ملانہ سرسیل کے ساتھ ای 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 پی کا نے بھی بترا کیا نوشہ رامے بھی ای 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 پی نے نہیں کیا تو ای 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 ا اصولی طور پر تو ایک تحریک کا نام ہے اور یہ ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے ہم اخلاقی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہ کٹیں الیکشن ہم مل کر لڑیں لیکن اگر کسی پارٹی نے اپنے خاص حالات کے تحت او ایسا نہیں کر سکی ہے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید مسلحت کے خلاف ہے لیکن ہم اس پارٹی کو کوئی تو معاقضہ بھی نہیں کر سکتے میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی تو پاکستان ڈیموکرائٹک موومنٹ کا بہت ہی اہم رول پلے کرتا رہا ہے اور ہمیشہ ایک اچھا انداز سے ہر موف پہ اور موقف پہ ہمارے حساب دیا ہے جو بائی الیکشن کی بات ہوا ہے اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارا مولانا صاحب نے جیسے کہا کہ میٹنگ سینیٹ الیکشن کے بات ہوگا تو اس پہ دوسرے باتیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ پورا پختون خواہ کا جو سیاسی اپوزیشن ہے جو پی ڈی ایم میں ہیں اور جو پی ڈی ایم میں نہیں ہیں ہم سب ایک پیج پہ ہو کے مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کامیابی ہے جو پاکستان ڈیموکراتک مومن کا کامیابی ہے جس کی وجہ سے ہم اب حکومت کے گھر میں جا کے ان کو چیلنج کر رہے ہیں ہم پی ڈی ایم کے ہر جماعت جو اس فیصلے میں پی ڈی ایم کے ساتھ دے رہے ہیں جس میں پاکستان مسلم نیگ نواز ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس میں مولانا فضل رمان تو ہمارا اعتحاد کا لیڈر بھی ہے اے این پی بھی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے ہم ان سب کا شکر گزار ہے اور یہی طریقہ ہے کہ ہم حکومت کو چیلنج کریں کہ ہم متحد رہیں اور ہم مل کے ان کا مقابلہ آپ دولوں سے میرا خواہل یہ ہے آپ دولوں سے میرا خواہل یہ ہے کہ حکومت کی طرح سے اپنی اثر دیا جا رہا ہے حکومت کی طرح سے اثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یوسفردہ اقلالی صاحب کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہے وہ درہ بھی وہ اپنی نیچی میں اپلو ہوئے کیسے بھی اس کا لیکھ آپ وہ یہ کہہ رہے گا کہ یہ ہمارے ووٹ کوئی یوسفردہ اقلالی صاحب کی شکریر کے لیے اپنی پارٹیوں کے اس طرح کی بات چڑھیں کہ آپ کی پارٹیوں کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے دولت یہ سوال ہے تو بھئے اپنی پریشانی ہے ہماری اوپر نتفوں پہ نچ اپنے پریشانی کو خود دور کریں میرا سوال یہ ہے نون لیگ نے پنجاب میں نون لیگ نے پنجاب میں محقامت کا بیان دیا ہے اور کیا پی ڈی ایم سے اجازت دی گی ہے نمبر ایک دوسرا آج ایم کی ایم نے پی ڈی ای کے عشائیے میں شیئر کے لیے کی کیا ایم کی ایم سے بات پکی ہونا ہے جہاں تک پنجاب کی بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم الیکشن سنیت میں حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں ہم نے نون لیگ کے جو سیٹس ہے وہ پنجاب سے نکالے ہیں ستھر جماعت سے بھی نکالے ہیں اور ہمارے نون لیگ کے یہ ووڈز انشاءاللہ تعالی بہت فائدے مند ہوں گے جب ہم چیمن سینیت کے لیے وہ لرائے کر رہے ہوں گے جہاں تک متحدہ قومی مومنٹ کی بات ہے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ ہکومت کے احتحادی ہیں اور حکومت کا بجٹ پہ اور ہر موقف پہ حکومت کے ساتھ کام بھی کیے ہیں لیکن وہ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں اور حکومت نے وفاقی حکومت نے کراچی کو بلکل لا وارث چھوڑا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سے جو مطالبہ کر رہے ہیں حقوق کے لیے کراچی کے حقوق کے لیے وہ پی ڈی ایم کے پلاتفورم سے یا اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس کا آواز میں اس میں مطالبہ میں زیادہ طاقت ہوگا اور ہمید کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ایک بات تھوڑا ذہن میں رہنے چاہیے کہ ایک ہے تحریک اور ایک ہے الیکشن الیکشن کے حکومت عملی بلکل مختلف ہوتی ہے تحریک کی حکومت عملی بلکل مختلف ہوتی ہے تحریک کے حوالے سے پی ڈی ایم کمیٹڈ ہے اور اسی نہج پہ آگے بڑھے گی جس طریقے سے تحریک کے تقاضی ہوا کرتے ہیں الیکشن میں یہ جو چیزیں صبح اور شام تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور اس میں کوشش کی جاتی ہے جیسے ابھی تک ہماری کوشش کامیابی ہوئی ہے کہ ہم نے مسترکہ امیدوار جو ہیں اس کو آگے بڑھایا ہے اپنے امیدواروں کو محفوظ بنایا ہے ان کو کوشش کی ہے کہ ان کو ہم زیادہ سے زیادہ کامیابی دینا سکیں تو اس کے اپنے ٹیکٹرس ہوتے ہیں اور لمحہ بلمحہ حالات میں کچھ تبدیلیاں جو کچھ گوار تبدیلیاں ہوتی ہیں اگر وہ ہمارے حق میں آتی ہیں تو اس سے کوئی یہ تضادات کی بات نہیں ہے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ پانچ کنڈیٹس آپ لوگوں نے مستخفیت جمعہ اسلامی کو بھی ساتھ ملا کے تو آپ کیا سمجھے کہ وہاں کیا اچھما دھمی اپنائی گئی ہے اور یہ پانچ چیزیں آپ لوگ نکال پائیں گے تو اس حوالے سے حکمت احمدی تیر ہو چکی ہے اور میرا خواہد میں کل سارے ایمٹی ایز اکٹھے بھی ہو رہے ہیں اور میرا خواہد میں وہ اچھی حکمت احمدی ہو چکی ہے ہمارا امید ہے کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گا اور آئین اور قانون کے مطابق سیکرٹ بالٹ چاہو ہو سینٹ الیکشن میں ہو یا عام انتخابات میں ہو ان کا کانسٹیوشنل پروٹیکشن ہے تو ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ اس ہی انداز میں اپنا فیصلہ سنائے گا بیسے ہم نے تیاری دونوں سیکرٹ اور اوپن ویلٹ کیلئے کیا ہیں اور ہمارا کوشش جب تک یہ فیصلہ نہیں آتا اس ہی میں ہوگا کہ ہم دونوں کیلئے تیاری کر رہے ہیں اور ہم بختون خواہ میں جو فوملہ تے ہوا ہے جس متحد طریقے اس کے ساتھ ہم حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہاں بھی ان کو ہم ٹاف ٹائم دے رہے ہیں اور جیسے ہم نے ایم کیو ایم سے بھی بات کیے ہیں حکومت کے اپنے میبر سے بھی بات کر رہے ہیں ان کا آزادانہ ووٹ ہے کوئی پابندی نہیں ہے نہ حکومت کے ایم ایم ای پہ نہ اتحادی پہ کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حکومت کے ساتھ دیں اور جہاں گلانی صاحب کا کینڈیجیچر ہے ایک طرف اور دوسری طرف پی ٹی آئی ایم ایف کا امیدوار ہے وہاں ہم امید کرتے ہیں کہ جو جمہوریت پر پر ممبران پارلمان ہیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ دیں گے اور پی ڈی ایم کو کانیاں شکریہ